اسلام علیکم آج کی ہماری ریسیپی ہے زبردست مٹن کیمہ یہ بہت اچھا بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بلکل الگ آتا ہے تو بہت اچھی ریسیپی ہے اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں مٹن کیمہ اس کے لیے میں نے یہاں پہ فرائی پین رکھا ہوا ہے گیس کا فلم میں نے اون کر دیا ہے میڈیم ہائی فلم رکھا ہوا ہے اور میں نے یہاں پہ کوکنگ اوئل ڈال دیا ہے اوئل اپنی پسند سے لے لے آپ جتنا آپ کو چاہیے کم یا زیادہ تو ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے کیمہ یہ میں نے ایک کلو مٹن کیمہ لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے دھو کے ساپ کر کے چھنے میں رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے اندر پانی نہ رہے تو اس کو ہم یہاں پہ خوبچے سے میکس کر لیں گے بہت ہی اچھے سے اس کو میکس کر لینا ہے اور یہ دیکھئے جیسے جیسے ہم اس کو میکس کرتے جا رہے ہیں ہماری کیمہ پانی چھوڑنے لگا ہے تو اسی طرح ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور گیس کا فلیں میڈیم ہائی ہی رکھیں یہ دیکھئے ہمارا کیمہ جو ہے پانی چھوڑنے لگا ہے اور یہاں پہ میں نے کیمہ کو خوبچے سے میکس کر لیا ہے اور یہ دیکھئے بہت سارا پانی آ گیا ہے کیمہ میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ون ٹی سپون لسنا درکہ پیشٹ ون ٹیپل سپون میکس کر لیں گے اس کو خوبچے سے اور میڈیم ہائی فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے تو یہاں پہ اس کو خوبچے سے میکس کر لیں اور میکس کرنے کے بعد ہم اس کو سات آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم ہائی فلیم پر فرائے پین کو کور کر دیں گے اور ادھر ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لئے میں نے یہاں پہ یہ دھنیا لیا ہوا ہے میکسی جار میں ڈائل لیں گے اس کو ہم اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ یہ ہری میچے لی ہوئے ہیں آٹھ دس ہری میچے ہیں ان کو بھی ہم میکسی جار میں ڈائل لیں گے دردرہ پیشٹ تیار کریں گے ان کا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ کچھ اور یہ ہری میچے لی ہوئے ہیں میں نے ساتھ آٹھ ہری میچے لی ہے چار پانچ لال میچے لی ہے ایک ٹماٹر لیا ہے میڈیم اس کو بارے بارے کاٹ کے ہم کیمے میں ڈال دیں گے اور ادھر ہمارے کیمے کو پکتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئی ہے میڈیم ہائی فلیم پر اور دیکھیں اس کا جو پانی ہے وہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ پاورڈر مسالے میں نے یہاں پہ لیا ہے کوٹر ٹی سپون ہالدی پاورڈر دھنیا پاورڈر ہاپ ٹی سپون کالی میچوں کا پاورڈر ہاپ ٹی سپون زیرا پاورڈر ٹو ٹی سپون میں نے یہاں پہ دہی لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے میں نے اس کو اچھے سے فیٹ لیا ہے تو اب ہم ان سب کو خوب اچھے سے mix کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے گیس کا فلیم لو کر دیا ہے اس کو اچھے سے mix کر لیں گے ہم کیونکہ ہم نے دہی ڈالا ہے اس میں تو یہاں پہ میں نے ان کو خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے اور اب میں نے گیس کا فلم بڑھا دیا ہے میڈیم ہائی فلم کر دیا ہے میں نے گیس کا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری میچے ہرا دھنیا جس کا ہم نے یہ دردرہ سا پیش تیار کیا ہے مکس کر لیں گے اس کو اور اسی کے ساتھ ساتھ پیاج بھی ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ تین میڈیم سائز کی پیاج لی ہے جن کو باریک کٹ کر لیا ہے اور یہ ڈال دی ہے میں نے یہاں پہ اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہیں پہ پانی ڈال دیں گے یہ میں نے مکسی جار میں ڈال کے پانی لیا ہے یہ میں نے آدھا کا پانی کا لیا ہے اور اس میں سے دھنیا ہری میچے ساری نکال دی ہے میں نے مکسی جار میں پانی ڈال کے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹاماٹر ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ٹاماٹر اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ ڈال دیا ہے میں نے یہاں پہ اسی کے ساتھ ساتھ نیبو ڈال دیں گے میں نے ہاپ لیمن لیا ہے یہ آدھا نیبو اس کو بھی ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ اس کو نیچوڑ دیا ہے اور بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور میڈیم ہائی فلم پر ساتھ آٹھ منٹ کیلئے پکائیں گے ہم اس کو اور یہاں پہ ہمارے کیمہ کو ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئی ہے میڈیم ہائی فلم پر پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے ہمارا جو کیمہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت اچھی خوزبو آ گئی ہے اس میں سے بہت ہی زبردستہ اس کا کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی اپنے حساب سے ڈال لے آپ جیسا آپ کو چاہیے میں نے یہاں پہ آدھا کا پانی کا لیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر بھی ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اس کو خوب اچھے سے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ ہری میچے اور لال میچے یہ بھی ڈال دی ہے میں نے اس کو مکس کر لیں گے ہم اور اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم لو فلیم پر تو فرید پین کو کور کر دیں گے میڈیم لو فلیم پر پکا لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور یہاں پہ ہماری کیمیہ کو پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئی ہے میں نے گیس کا فلیم بند کر دیا ہے اور میں نے اس کو ڈیس آفٹ کر لیا ہے اور یہ لیجئے بہت زبردار ٹیس کے ساتھ ہمارا مٹن کیمہ بن کے تیار ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر میری ریسی پی آپ کو پسند آتی ہے اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں تینس فور وچنگ اللہ حافظ